ویسنٹلی کچھ سٹیڈیز بھی آئی ہیں دو سٹیڈیز آئی ہیں اچھی ٹرائلز آئی ہیں جنہوں نے دکھایا کہ اگر ہم انہیلر ایک یوز کریں جس میں ایک دوائی بیوڈیسونائیٹ جو ہے وہ لیں تو اس سے بھی کچھ حد تک آرام مل جاتا ہے اور یہ اس کا دوز 800 میکروگرام دن میں دو دفعہ ہے اور یہ پانچ سے سات دن دس دن دس دن تک بھی لے سکتے ہیں سپیشلی ان لوگوں کے لئے جن کے بخار یا خانسی جو ہے پانچ جن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو یہ جو دوائی ہے یہ انہیل سٹیروائیڈز ہے یہ فیفڑے میں جا کے آرام دیتے ہیں اور اس میں کافی اچھا ڈیٹا ہے کہ یہ ایفیکٹیو ہے سسٹیروائیڈز ہیں وہ ہم یوزلی کہتے ہیں کہ آپ مائلڈ ڈیزیز میں آوائیڈ کریں اور اس لئے انڈیکیٹڈ نہیں ہے یہاں تک تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو اگر ہم سسٹیروائیڈ جو ہم کہتے ہیں جو آج کے لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں وہ تب ہی لینا چاہیے جب آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور نوملی جب سات دن سے زیادہ ہو گئے ہوں اور بخار ہو رہا ہے یا سیچوریشن آپ کی کم ہو رہی ہے تب سسٹیروائیڈ جو ہے وہ ڈاکٹر سے سمپرک کر کے ہی شروع کرنا چاہیے بہت جلدی شروع کرنے میں جیادہ نقصان ہے ریمڈی سیویر جو ہے وہ صرف ہسپیٹل میں ہی لینی چاہیے اس دوائی کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے اپنے انڈیکیشن ہیں اس لئے وہ گھر پہ بالکل انڈیکیٹڈ نہیں ہے اور اس لئے میں یہی پھر سے کہنا چاہوں گا last time بھی یہ کہا تھا کہ ریمڈی سیویر جو ہے وہ ہوم بیس کے لیے ہوم آئیسولیشن مائلڈ اور اسیمٹومیٹک پیشنٹ کے لیے بلکل اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے اس لئے گھر پہ ریمڈی سیویر بلکل نہ لیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سیچوریشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے نائنٹی فور سے کم ہو رہی ہے نائنٹی کے پاس آ رہی ہے یا آپ کو سانس چڑھ رہا ہے آپ کھل کے سانس نہیں لے پا رہے ہیں تو ایک دم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں وہ بہت ضروری ہے جس سے آپ کو سمیے پہ ٹریٹمنٹ مل جائے گا اور اگر ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو سمیے پہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو اسی لئے کچھ وارننگ سائنز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوم آئیسولیشن میں ہو تو کیا لکشن ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ آپ کو ایک دم میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کھل کے سانس نہیں لے پا رہے ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کھل کے سانس نہیں لے پا رہے ہیں اس کو آپ اپنے سیچوریشن کے ساتھ بھی لنک کر کے دیکھیں کئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو گھبراٹ کے کاران ان کو لگتا ہے کہ میں گھٹن ہو رہی ہے سانس نہیں لے پا رہے ہیں سیچوریشن نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ ہوتی ہیں تو کمبائن کر کے وہ دیکھ لیں لیکن اگر سانس نہیں لے پا رہے ہو کھل کے بیٹر رہے گا کہ آپ میڈیکل اڈوائز لیں اگر اوکسن سیچوریشن نائنٹی فور سے کم ہو رہی ہے تو بھی میڈیکل سپورٹ لینی کی ضرورت ہے اگر چھاتی میں ایک دم درد ہو رہا ہے بھاریپن ہو رہا ہے تو بھی آپ کو میڈیکل اڈوائز لینی کی ضرورت ہے اگر کیر گیور یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے سوست زیادہ ہے رسپونڈ نہیں کر رہا ہے منٹ کنفیوز لگ رہا ہے آپ ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے ہیں بچوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دم میڈیکل اڈوائز اور میڈیکل سپورٹ لینی کی ضرورت ہے تو یہ وارننگ سائنز ہیں جو ہمیں خیال رکھنے چاہیے جب ہم ہوم آئیسولیشن کر رہے ہیں اور جو کیر گیور کو بھی دھیان رکھنا چاہیے ہوم آئیسولیشن کب ڈسکنٹینیو کرنی چاہیے یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے سمجھنا اور اس کو ہم کہتے ہیں when will the patient stand discharged and end home isolation کب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اب آپ at least 10 ڈیز ہو جانے چاہیے جس سے آپ پہلے سمٹم سے اور from date of sampling of asymptomatic case یعنی کہ اگر آپ آج test positive ہوئے آپ کو کوئی لکشن نہیں ہے تو آپ کو at least 10 دن ہوم آئیسولیشن کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی لکشن ہے تو at least 3 دن ایسے ہونے چاہیے ان 10 دن میں last 3 ڈیز جب آپ کو کوئی fever نہیں ہوا اور کوئی اور سمٹم نہیں ہے تو اگر آپ کو چھٹے یا ساتوے دن کے بعد بخار نہیں ہوا اور 10 دن ہو جاتے ہیں تو آپ ہوم آئیسولیشن سے بہار آ سکتے ہیں اس کے بعد test کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ guideline اس لئے ڈالی گئی ہیں based on scientific literature کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو mild cases ہیں جو asymptomatic ہیں ساتوے آٹھے دن کے بعد جو وائرس ہے وہ ایک دم ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے chance of infectiousness is not there یعنی کہ وہ ویکتی اور کسی کو اب infection نہیں دے سکتا وائرس کبھی کبھی آٹی پی سی آر میں دو تین ہفتے تک بھی رہ سکتا ہے لیکن وہ ڈیٹ وائرس ہے وائرس کے پارٹیکلز ہیں جو ٹیسٹ میں پک اپ ہوتے ہیں اس لئے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دس دن ہو گئے ہیں اسیمٹومیٹک ہو یا دس دن ہو گئے ہیں اور اس سے پچھلے تین دن میں آپ کو بخار نہیں ہوا ہے تو آپ ہوم آئیسولیشن سے بہار آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گا کی کیسز ہسپیٹل کا انفرسٹرکچر تو بڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کیسز بھی کم کرنے اور جیسے شریف لباگر وال نے کہا کی ہمیں کوویڈ اپروپیٹ بھیویور بہت اگریسیولی نبھانے کی ضرورت ہے میں تو یہ کہوں گا کی ہمیں ایک مومنٹ شروع کرنا چاہیے کبھیان شروع کرنا چاہیے بریک دے چین مومنٹ کہ ہمیں جو چین آف ٹرانسمیشن ہے اس کو توڑنا ہے ہیومن ٹی ہیومن سپریڈ کو توڑنا ہے اور اس لئے جب بھی ہم باہر جائیں ماسک لگانا بہت ضروری ہے کچھ ماسک اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی نے آس پاس ماسک نہیں لگایا ہوگا ہے تو اس کو ایک ماسک بھینٹ کر دیں کہ آپ پلیز ماسک ڈال لیجئے یہ ہمارے اور سب کے لئے فیدے مند رہے گا اگر کہیں پر بھی بھیڑ کٹھی ہو تو وہاں جا کے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں منتی کریں کہ پلیز آپ بھیڑ نہ بنائیں اس سے یہ وائرس پھیلے گا تو یہ ہمیں ایک مومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو گھر میں رہیں نون ایسنشل ٹرائبل ایک دم آوائیڈ کریں ایسی اگر ہم چیزیں کریں گے اور یہ بھیان کریں گے کہ ہم آپ خود بھی کریں اور دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے سوسائیٹی میں ہماری لوکالٹی میں سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس وائرس کو پھیلنے سے ہم روک پائیں گے اور اپنی کیسز کم کر پائیں گے کیونکہ ہیلتھ انسٹرکچر ایک لیمٹ تک کام کر سکتا ہے لیکن اگر کیسز ایسے ہی بڑھتے رہے تو یہ ایک بہت چیلنجنگ سیچویشن ہو جائے گی اس لئے اگر ہم سب کٹھے مل کے ایک بریک دے چین مومنٹ شروع کریں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ جو وائرس کو جو پھیل رہا ہے ہیومن ٹی ہیومن جو سپریڈ ہے اس کو ہم روک پائیں گے تیسری چیز جو اینڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گا وہ ویکسین کے بارے میں ہے دو چیزیں ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوویڈ ہوگی اب میں ویکسین کب لگا سکتا ہوں اس میں جو ہماری گائیڈ لائنز ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں تو کم سے کم دو ہفتے ویٹ کرنا چاہیے مجورٹی آف ڈاکٹرز یہ کہیں گے کہ چار سے چھے ہفتے کے اندر آپ لگا لیجے جب تک آپ کو پورے لکشن آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوویڈ سے جب آپ ریکوور کر جائیں تو ویکسین لگانا ضروری ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ کو کوویڈ ہو گیا تو آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ دن کچھ ہفتے آپ کا سیکنڈ ڈوز ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویکسین انیفیکٹیو ہے ویکسین تب بھی اثردار رہے گی اور اس سے ایمیونٹی آپ کو تب بھی ملے گی اس لئے دوسرا ڈوز لگانا ضروری ہے اگر کچھ دن آگے پیچھے ڈیلے ہو جاتا ہے کچھ ہفتے آگے پیچھے ڈیلے ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویکسین ضرور لگائیں بریک دے چین مومنٹ شروع کریں اور میس یوز آف ڈرگز جو ہے چاہے وہ آکسجن کی بات ہو چاہے ریمڈیسیویر کی بات ہو چاہے سٹیرویڈز کی بات ہو اس کو ہم بالکل میس یوز نہ کریں کیونکہ اس سے نقصان زیادہ ہے فیدہ کم ہے Thank you